اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہاتھی سلاسطہ امسیلتن لیل جسمی بطلبی ہاتھی سلاسطہ امسیلتن تو تین مثالیں پیش کر لیل جسمی جسم کی بطلبی جو کس کی وجہ سے مجزوم ہوا ہو طلب کی وجہ سے مجزوم ہوا ہو چلیے جی اجلس نکتوبیل اجوی بطا اجلس تو بیٹ نکتوبیل اجوی بطا ہم سب جوابات لکھیں چلیے جی نمدو نکرہ حادل کتابہ ہم سب یہ کتاب پڑھیں چلیے جی جملہ نمبر تین بولیے جس علی طالبہ ہاتھ سوالا یا سحان تو اس سوال کو طالبی علم سے پوچھ وہ جی تفریر کرے گا اس علی طالبہ ہاتھ سوالا یشرحہو اس علی طالبہ تو طالبہ علم سے سوال کر تو طالبہ علم سے پوچھ ہاتھ سوالا یہ سوال اس علی طالبہ ہاتھ سوالا تو طالبہ علم سے یہ سوال پوچھ یشرحہو وہ اس کی تشریح کرے گا تعمل نے مصیلتل آتیتا تعمل تو غور سے پڑھ العاتیتا آنے والے الامثلتاء مثالوں کو تعمل الامثلتل آتیتا تو آنے والے مثالوں کو غور سے پڑھ لِلندبتی ندبا کے وَأَكْمِل 아니야 عقصہ اور هر تُونا قِسْت کو مکمل کر تعمل تُو غور سے پڑھ الامثلتل آتیتا آنے والے مثالوں کو لِلندبتی ندبا کے تو آگے جو مثالیں آ رہی ہیں وہ مثالیں ندبہ کی ہیں ان مثالوں کو ہمیں گوھر سے پڑھنا ہے پھر آگے خالی جگہیں ہیں ان خالی جگہوں کو ہمیں کیا کرنا ہے ان مثالوں کو پڑھ کر کے ان خالی جگہوں کو ہمیں بھرنا ہے بات سنجھ میں آ رہی ہے جی جسے وار اصا ویدا وابتنا یہ سب کس کی مثالیں ہیں ندبہ کی مثالیں ہیں ہم لوگ سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ ندبہ کسے کہتے ہیں ندبہ کہتے ہیں وہ لفظ جس کے ذریعے سے ہم لوگ غم کا اظہار کر سکیں ہم پر کوئی مسئبت لائق ہوئی ہے ہم پر کوئی پریشانی لائق ہوئی ہے تو جس لفظ کے ذریعے سے ہم اپنی مسئبت کو ظاہر کر سکیں ہم اپنے پریشانی کو دوسروں تک پہنچا سکیں ہم پر جو غم لاحق ہوا ہے اس غم کو ہم ظاہر کر سکیں اس کے لئے جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس لفظ کو کیا بولتے ہیں ندبہ بولتے ہیں حیرت انہوں میں آپ لوگ اسی کو مندوب کے نام سے پڑھیں ہوں گے سمجھ میری بات تو ندبہ کی تاریخ جان چکے ندبہ کسے کہتے ہیں وہ لفظ جس کے ذریعے سے ہم لوگ غم کا اظہار کر سکیں اپنی مصیبت کو ظاہر کر سکیں اسے کیا بولتے ہیں ندبہ بولتے ہیں پیدا ہوتا کہ ہم لوگ ندبہ کیسے بنائیں گے جس لفظ کے ذریعے سے ہمیں غم کا اظہار کرنا ہے اس سے ہم لوگ ندبہ کیسے بنائیں گے اس کے شروع میں واؤ اور علف بڑھا دیں گے اس کے شروع میں کیا بڑھا دیں گے واؤ اور علف اور آخیر میں کیا بڑھا دیں گے علف اور حائے ساکینہ بس انمیار یہ تو ندبہ بن جائے گا ندبہ بنانے کا طریقہ کیا ہے قائدہ کیا ہے جس لفظ کے ذریعے سے ہمیں غم کا اظہار کرنا ہے ہمیں اپنی پریشانی کو ظاہر کرنا ہے مسئیبت کو ظاہر کرنا ہے اس لفظ کے شروع میں ہم لوگ کیا بڑھا دیں گے واؤ علف اور آخیر میں کیا بڑھا دیں گے علف اور حائے ساکنہ باس انمیار یہ تو ندبہ بن جائے گا یہ پہلا طریقہ ہے دوسرا طریقہ یہ کیا ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جس لفظ کے ذریعے سے ہمیں غم کا اظہار کرنا ہے اس کے شروع میں ہم لوگ یا اور علیف بڑھا دیں گے اور آخیر میں علیف اور ہائے ساکینہ بڑھا دیں گے تو کیا بن جائے گا ندبہ بن جائے گا بات سمجھ میں آ رہی ہے جی جیسے راسی سے کیا بنا وار اصا راسن کے شروع میں وار علیف بڑھا دیا گیا اور اس کے آخیر میں علیف اور ہائے ساکینہ بڑھا دیا گیا تو کیا ہو گیا ندبہ بن گیا اس کا ترجمہ کیا ہوگا ہائے میرا سر یدی ویدہ یدن کے شروع میں کیا بڑھا دیا گیا واؤ اور علف بڑھا دیا گیا اور آخیر میں علف اور ہائے ساکینہ بڑھا دیا گیا تو کیا بن گیا ندبہ بن گیا ترجمہ کیا ہوگا واؤ یدہ ہائے میرا ہاتھ بطنی اس کے شروع میں کیا بڑھا دیا گیا واؤ اور علف اور آخیر میں کیا بڑھا دیا گیا علف اور ہائے ساکینہ بڑھا دیا گیا تو کیا بن گیا ندبہ بن گیا مندوب بن گیا ترجمہ کیا کریں گے واؤ بطنہ اسی طرح سے واؤ کی جگہ پہ ہم لوگ واؤ اور علف کی جگہ پہ یا اور علف بھی استعمال کر سکتے ہیں کیا بنائیں گے یارہ اساہ یا یدہ یا بطنہ اس کا نام بھی کیا رکھا جاتا ہے ندبہ رکھا جاتا ہے تو ہم لوگوں نے ندبہ کی تعریف پڑھ لی ندبہ کسے کہتے ہیں وہ لفظ جس کے ذریعے سے ہم لوگ غم کا اظہار کر سکیں اپنے غم کو ظاہر کر سکیں اسے ندبہ کہتے ہیں ندبہ بنانے کا طریقہ کیا ہے قائدہ کیا ہے قائدہ بھی ہم نے جان لیا قائدہ کیا ہے جس لفظ کے ذریعے سے ہمیں غم کا اظہار کرنا ہے اس کے شروع میں واؤ علف اور آخیر میں علف اور ہائے ساکنہ بڑھا دیں گے تو کیا بن جائے گا ندبہ بن جائے گا سمجھ میری بات جی یا اس کے شروع میں یا اور علف بڑھا دیں گے اور آخیر میں علف اور ہائے ساکنہ بڑھا دیں گے تو ابھی کیا بن جائے گا ندبہ بن جائے گا سمجھ میری بات جی اسی طرح سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے ندبہ بنا لیا ہے تو اس کے اخیر میں ہم لوگ نشانی کیا لگائیں گے علامت کیا لگائیں گے دیکھیں جب کوئی جملہ مکمل ہو جاتا ہے تو ہم لوگ فل شٹاپ لگاتے ہیں کوئی سوال یہ جملہ ہوتا ہے ہم لوگ کوسٹن مارک لگاتے ہیں سوال یہ نشان لگاتے ہیں اگر کوئی جملہ ندبہ کا جملہ ہے کوئی لفظ ندبہ کا لفظ ہے تو ہم لوگ اس کے اخیر میں کیا لگائیں گے یہ نشانی ہے یہی نشانی لگائیں گے بات سمجھ میں آرہی ہے جی نشانی دکھ رہی ہے نا یہی نشانی اس کے آخیر میں ہم لوگ لگا دیں گے سمجھ میں آرہی بات جی اگلا سوال دیکھ آہی آہین اسم فعل مضارع آہی آہین یہ کیا ہے اسم فعل مضارع ہے دیکھ لیجیے اسم فعل جو ہوتا ہے وہ اکثر ماضی اور امر کا معنی دیتا ہے کبھی کبھی وہ فعل مضارع کا بھی معنی دیتا ہے تو یہاں جو کہا گیا ہے کہ یہاں اسم فعل مزارے ہے مطلب کیا ہے کہ یہ اسم فعل مزارے کا معنی دے رہا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے اسی لئے اس کا نام کیا رکھا گیا ہے اسم فعل مزارے آہی آہن اسم فعل مزارے ہے بے مانا توجعو یہ کس کے معنی میں ہیں توجعو کے معنی میں ہیں مبنیون علالکسری کہہ رہے ہیں آہی اور آہن یہ کیا ہے مبنیون علالکسری یہ قصر پر مبنی ہے یعنی ان کے اخیر میں ہمیشہ کیا رہے گا کسرہ رہے گا وَفَعِلُهُ زَمِيرٌ مُسْتَتِرٌ عُجُوبًا کہیں اور اس کا فائل عجوبی طور پر زمیرِ مُسْتَتِر ہے کہہ رہے آہی اور آہین کا فائل کیا ہے زمیرِ مُسْتَتِر ہے اور یہاں فائل زمیرِ مُسْتَتِر ہے یہ یہاں فائل کو زمیرِ مُسْتَتِر کرنا چھپانا واجبِ ضروری ہے تقدیرُهُ آنَا اس کی تقدیری عبارت کیا آنَا کریں فائل جو یہاں مقدر ہے جو یہاں چھپا ہوا ہے اس کی تقدیری عبارت کیا ہے آنَا ہے اصل میں فائل کون ہے آنَا ہے جو اسمِ آہی اور آہین میں چھپا ہوا ہے سمجھ ماری بات جی کہہ آہی آہین اسم وفعلِ مُذارِين آہی آہین یہ کیا اسمِ فعلِ مُذارِہِ ہے بے معنی اتوجعو اور یہ کس کے معنی میں ہے اتوجعو کے معنی میں ہے مبنیون علالکسری اور یہ کیا ہے کسر پر مبنی ہے یعنی اس کے آخیر میں ہمیشہ کیا رہے گا کسرہ رہے گا وَفَعِلُهُ ذَمِيرٌ مُسْتَتِرٌ عُجُوبًا اور اس کا فائل عجوبی طور پر ذمیرِ مُسْتَتِر ہے یعنی اس کا فائل یہاں ذمیرِ مُسْتَتِر رہے گا اور ذمیرِ مُسْتَتِر فائل ماننا یہ واجب ہے ضروری ہے کہیں جو فائل ذمیرِ مُسْتَتِر یہاں ہے اس کی تقدیری عبارت کیا ہے تقدیرُهُ آنا اس کی تقدیری عبارت کیا ہے آنا ہے بس سنویے آ رہی ہیں جی آگے دیکھیں تَمَارِينُ عَامَتٌ عَام تَمْرِينَ سنویے رہا جنرل تمرینے دیکھ لیجئے پہلا سؤال ہے هَاتِ جَمْعَ الْقَلِمَاتِ الْآَتِيَتِ هَاتِ تُولَ کلمات کی جمالہ تو آگے جو کلمات آ رہے ہیں ان کا ہمیں کیا لانا ہے جمالہ لانا ہے اسی طرح سے ان کا معنی بھی لکھ کے لانا ہے آگے دیکھئے اگلا سوال ہاتی مفرد الاسمائل آتیتی ہاتی طولہ مفرد الاسمائل آتیتی آنے والے اسموں کا واحد تو آگے جو اسم آ رہے ہیں ان کا ہمیں کیا لانا ہے واحد لانا ہے اور اسی طرح سے ان کا کیا کرنا ہمیں معنی بھی لکھ کر کے لانا ہے اگلا سوال دیکھئے تو آگر جو افعال آ رہے ہیں ان کا ہمیں کیا لانا ہے مزارے لانا ہے اسی طرح سے ان افعال کا ہمیں کیا کرنا ہے معنی بھی لکھ کر کے لانا ہے چوتہ سوال دیکھئے یجرت تمرینان شفہیانی یجرت تمرینان شفہیانی آنے والی دو شفہی تمرینیں یا شفوی تمرینیں شفہی تمرینیں مطلب وہ تمرینیں جنہیں لکھا نہیں جاتا ہے بلکہ بول کر کے کیا جاتا ہے یجرت تمرینان شفہیانی آنے والی دو شفہی تمرینیں جاری کی جاتی ہیں یا آنے والی دو شفوی تمرینیں جاری کی جاتی ہیں تالب علم اپنے ساتھی سے کہے ارنی کتابکا تو مجھے اپنی کتاب دکھا ارنی ساعتکا تو مجھے اپنی گھڑی دکھا ارنی قلمکا تو مجھے اپنی قلم دکھا دوسرا دیکھئے تعلب علم اپنے دوست سے کہے مشیراً الیلی علم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارہی دفترک تو اس کو اپنی کا پی دکھا ارہی ساعتک تو اس کو اپنی گھڑی دکھا ارہی کتابہ کا تو اس کو اپنی کتاب دکھا تو ہمیں کیا کرنا ہے یہ جو دونوں تمرینیں ہیں ان کو ہمیں زبانی طور پر حل کر کے لانا ہے یعنی مشک کرنی ہے آپس میں سنمیر با جی عزیز طالبہ آج کے درس میں بس اتنا ہی وَسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ